السلام علیکم دوستو ڈراما سیریل خواب نگر کی شہزادی کی اگلی اقصاد میں آپ دیکھیں گے کہ سہر گھر کے کاغذات دوننے کے لیے پورا گھر چھان مارتی ہے آخر سہر کو وہ کاغذات مل جاتے ہیں وہ اپنے والد کو کال کر کے بتاتی ہے کہ گھر کے کاغذات مل گئے ہیں وہ اپنے والد کو تقید کرتی ہے کہ آپ کاغذات لینے مت آئیے گا میں خود آؤں گی آپ کو کاغذات دینے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سہر موقع دیکھ کر گھر سے کاغذات لے کر چلی جاتی ہے اور کاغذات اپنے والد کے حوالے کر دیتی ہے سہر کا والد ان کاغذات کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ بھاری رقم لگنے والی ہے وہ ان کاغذات کو لے کر وکیل کے پاس جاتا ہے اور مارکیٹ میں اس گھر کی بولی لگائی جاتی ہے اس بات کی خبر سائم کے بڑے بھائی کو ہو جاتی ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سائم خود یہ گھر بیچ رہا ہے وہ سائم کے گھر جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ سائم مجھے تم سے اس بات کی امید نہیں تھی اس پر سائم کہتا ہے کہ آپ کس حق سے اس گھر میں آئے ہیں اس پر سائم کا بھائی اس سے کہتا ہے کہ تم اپنے والدین کی آخری نشانی کی بولی لگانے کے خواب دیکھ رہے ہو اپنے بھائی کی اس بات کو سن کر سائم کو حیرت ہوتی ہے سائم کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ آخر وہ کاغذات لیے کس نے سہر کا والد سائم کے گھر آتا ہے تو میرا سائم سے کہتی ہے کہ گھر کی کاغذات سہر نے چُرائے ہیں میں نے خود دیکھا ہے اس کو گھر کی تلاشی لیتے ہوئے جس پر سہر میرا کو مارنے دوڑتی ہے میرا خود کو بچانے کے لیے سہر کو پیچھے دکیلتی ہے تو سہر جان بوجھ کر دور جا گرتی ہے اور سوفے سے جا ٹکراتی ہے اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر میرا گھبرا جاتی ہے سائم جلدی سے سہر کو سنبھالتا ہے اس دکم پیل میں سہر اپنا بچہ کھو دے گی اور بہت جلد سائم کے سامنے سہر کی حقیقت کھل جائے گی آپ کے خیال میں کیا سائم سہر کے بچے کی موت کا ذمہ دار میرا کو ٹھہرائے گا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ